اسی کے قدموں کی محل ہے یہ تمام میوے جو کھا رہے ہو اسی کے بابا کو بھانگتے ہو جس کا لکمہ چبا رہے ہو جڑی کلمہ پڑھ کے کھل دیئے کیا شان ہے اس قلی دی جڑی کلمہ پڑھ کے کھل دیئے کیا شان ہے اس قلی دی سارے جڑ تو وقت سادات ہوتے اے راضی ذات جلی دی نہیں ہر کہیں دی سمجھ مجھ آن دی دنیا تے جن سب لی دی پیچھے جڑ تے کتب کلمتر بند دن پہلے لگ دیئے مور علی کمزور ہو لڑکا تو کالج نہیں گرتا کمزور ہو لڑکا تو کالج نہیں گرتا گرتے ہیں مریض معالج نہیں گرتا جو ہاتھ بھی اٹھتا ہے علی کے نعرے میں زندگی میں اس ہاتھ پہ فالج لے جائے مزد سامنگرہ میں آپ میں اندرکاز کر رہا ہوں سرکار اللہ معالی ناصرہ حسینی صاحب سے کہ وہ عزبی میں مروں اور اپنے معاہدی حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں بار محمد و عالم حمد بلانتر صلو." اللہ علی قرآن سے شامل fragments حرین کا حسن بنیے حرین کا حصول بنیے اوڑا حدوج ہم nichبان سرکار کرنNER سرکوم بانی سرکار پتا کے حصولوں کے سرکر ہائی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم سیدنا ونوڈانا عبدالقاسم محمد وآلہ تیبین احرین المحصولین المزلومین اما بعد وان فقط قالا سبحانه وتعالی فکرام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من تئیر رسولہ فقط اطاعدلہ ومن طمدلہ فما ارسلنا کالیہ محفیظہ صدق اللہ الرحمن الرحیم صلوات بات محمد وآلہ وسلم صدق اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ الرحیم وہ سمجھ لے کہ میں نے امتا کیا دیا تھا سلسلہ اطاعدلہ 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 کہ قرآن حکیم کے مطابق روشنی پائی جائے میرے محترم سامینی سے جا رہے ہیں صلواتی طرف اور انشاء اللہ قریب 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 سی پہنچیں گے کہ اس اطاعد کرنوالے انہیں فیدہ کیے اور اطاعد تو نکل جانے آنہا نقصان اطاعدلہ اطاعدلہ دراصل اطاعدلہ اطاعدلہ ارد واسط کن پر سمہ ملد ارض قیتزی کی حضور دا جسمانی حسیت پشلی حسیت بھی کمال تھے اور کل جناب محلود سمت نیا ایک کوشش کیفتی کہ سرکار تشریف دیا جو آدمی پشریت اور جس ذریعے نصب دنے حضور دا نصب بھی کمار تھے یعنی کل میں کمار نصب جناب تسام ارز کی آج میں ارز کر مچان کہ بندہ سوچ سکتا ایک نے اطاعد کرنی ایک دی اطاعد واجب جنہ اطاعد یعنی اطاعد کرنے والا بھی ایک نصب رکھتے جنہ اطاعد ہو رہی یہ وہ ایک نصب رکھتے کدھر اطاعد گزار شک نہ پہ جائے کہ وہ مجھ جیسا ہے اور میں اسے کیسا ہو جب وہ ایسا سوچے گا تو اطاعد نہ کر سکے گا اطاعد میرا بھی تو نصب جناب بھی ایک نصب حضور بھی ایک نصب لیکن بہت زیادہ فرق اُنا دے نصب چھے ساڑھے نصب اُدھے وست ضروری یہ کہ نصبی طہارت نو بیان کیتا جائے آج دے موضوع جو میں کمال طہارت ارز کرنا جانا بہت شکریہ کمال طہارت ارز کرنا جانا اور یاد رکھنا اگر نصبی طہارت کا انسانیت کو خیار کرتا تو کبھی جزید جیسا شفیر جیسے فرق دنا یہ اطاعت سے نکلے ہوئے لوگوں کبھا یہ اطاعت ایسے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ دنا یہ اطاعت سے نکلے ہوئے لوگوں کا کام ہے اور جس رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہے لوگوں ہم قرآن کے سامنے پیغام دے رہے ہیں اسی رسول نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں میں قریب آ رہا آج میں تحارت بیان کر رہا جی کہ کمال تحارت کمال تحارت میں سورہ مجھر کا مائدہ بھی قائد مجیدہ تو فائدہ اٹھا گیا اسے گفت پونوں کے خارج کے کائنات فرمان دن کل کل میرے حبیب بن بندو سے کہت لَا يَسْتَ بِلْخَبِيسُ وَتْتَيِّبُ کبھی بھی پاک اور نا پاک برابر نہیں ہو سبحان اللہ کبھی اور نا پاک اور پاک برابر نہیں ہو ویسے ایک غلط کام عجر ہی پتہ کہ پاک اور نا پاک برابر نہیں ہوتے اللہ نے قرآن اس جگہ دی اسے نفس دوں کہ کبھی بھی پاک اور نا پاک برابر نہیں ہوتے اور اس تو خالق نے عجیب کر فرمایا بلاؤ آج بکا کسرت الخبیزی اگرچہ اگرچہ تمہیں جو کسرت ہے پلیتی کی وہی مرعوب کرے گی تم زیادہ روجان ادھر ہی کرو گے جدر کسرت ہوگی پلیتی کی بنا مطلب کسرت نے لفظ استعمال کے گیتا کر کے پوری کائنات کے واضح گیتا پلیتی پلیتی کی جتنی بھی کسرت ہو جائے وہ پاک کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی اور آج ایک اچھا انسان تک خوب سمجھے گا میں سے اس گرل جزید بھی جانتا سی جزید جیسا پلیت کروڑ بندے گروں پیت لے کروڑ پوٹ اپنے حق کروا کے جدا فیر مطمئن نہیں اس غلطی دلیل ہے کہ اس پلیت کو جس کی طہارت کھٹکتی تھی اس کا نام حسین ابن آلی سبحان اللہ مولد ان کے خیر اطاف فرمائے یعنی اتنی پلیت اکثریت کو پاکر بھی جو وہ مطمئن نہیں تھا اس کے اندر جو کھٹکتی تھی نجیز وہ کسی ایک کی طہارت تھی ادھا مطمئن کسرت بھی پلیت کی ہو جائے تاہر ایک بھی ہو مطاہر ایک بھی ہو تو میرا خیال کافی ہوتا ہے ادھا مطمئن بندیان مش کربلا تو سمجھ رہنا چاہتا ہے کہ کسرت جتنی بھی پلیت کی ہو جائے دین چاپ بچے کا کسی پاک کی بجا دین کا تحفظ طہارت میں پلیت میں ایک نہیں اگر اگر جناب تک پہنچی تو خالق کائنات فرما دیں ہاں فتح اللہ اللہ سے ڈرتے رہو پہچانتے رہو کہ پاک کیا ہے اور پلیت کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو یا اول موٹے موٹے ہوتے رہن دیتے پت بریگ بریگ چھلے دیل دیتے خالق کائنات فرما دیں اور یوں بات ہم کر رہے ہیں پاک اور ہے پلید اور ہے پاک پاک ہے پلید پلید ہے یہ آپ اس میں برابر نہیں ہوتے اس میں سے صرف وہ لوگ سمجھیں گے جو عقل رکھتے ہیں یہ ہدایت عقل والوں کے لیے ہے یہ بات ہی عقل والوں کے لیے ہیں صاحبان عقل نہ خطاب ہو گیا ہن ہر صاحب عقل توجہ کرے گئے ہر صاحب عقل توجہ کرے اس صاحب عقل تک انصار عقل پہنچے گی میں جناب کے سامنے دو طہارتہ پیش کرنا ایک قبلہ ہے طہارت وجودی ایک ہے طہارت نفسی ایک ہے شکریہ وجود دی طہارت اور دوسری ہے نفس دی طہارت وجود دی طہارت اور ہے سرکار کی اطاعت سے وجود کو بھی طہارت ملتی ہے مصطفیٰ کی اطاعت سے نفس بھی طہارت ملتی ہے بہت ہو دی ہے وجود کی طہارت ظاہر سے تعلق رکھتی ہے اور نفس کی طہارت باطن سے تعلق رکھتی ہے یہ مطلب اطاعت رسول میں ظاہری طہارت بھی ہے اطاعت رسول میں باطنی طہارت بھی ہے یہ مطلب ہمارا ظاہر وہ پاک کر سکتا ہے جس کا ظاہر پاک ہو اور باطن وہ پاک کر سکتا ہے جس کا باطن باطن سبوت صرف میں ایک کر کر ایک چھوٹا بچہ بچہ انہوں کو زمانت دے کے لے جائے زمانت دے کے انہوں قائل کر ایک سار کوشش کر سار کوشش کر لیبری ریج بٹھا بٹھا کے کتاب بکھا بکھا کے کہ محمد مصطفیٰ کا اپریشن ہوا تھا سرکار کا اپریشن ہوا یہ بلائیت علی تسلیم کر چکا ہے درے شبیل دے آ چکا ہے تو کروڑ محنت کار یہ اپریشن واری کار من گیا لوگوں دے مفتی بھی من گئے لوگوں دے علماء بھی من گئے لوگوں دے مفقر بھی من گئے اس قوم تا بچہ بھی نہیں من مجلس حسین سے یہ درس لے کے جا رہا ہے ہم نے مانا ان کو ہے جن کا ظاہر بھی باق ہے باتن بی ان کو کسی دیگر تحارت کی ضرورت نہیں بہت ہوئی نبی دا ظاہر بھی بات حضور بات بھی بات اور ایک لطف لگ میں اگر میرے سین چاہ جن ایسی لیکن آگئی جڑی بروقت گال سین چون دی وہ میں سمجھ نہ کہ امام زمان نہ دی آگئی اگر 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 میرے سین چون آگئی یہ کتاب حوالہ میرے مجود دی دا اللہ پاک مصطفیٰ کو ہر مرتبہ دینا چاہتا ہے اور کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو حضور کی جوتی کے ساتھ چھوانا حضور تک لکب ختمی مرتبہ تھا ہر مرتبہ سرکار تے ختم ہر مرتبہ عزت اگر مرتبہ ہے تو میرے نبی تو بڑا باعزت کوئی نہیں دہارت اگر مرتبہ ہے تو میرے نبی تو بڑا داہر کوئی نہیں علم اگر مرتبہ میرے نبی تو بڑا عالم کوئی نہیں اگر تقوی کوئی مرتبہ ہے نبی تو بڑا معصول کرے اوہ فرماند نے ہر مرتبہ اوہ فرماند نے شہادت کا ایک مرتبہ ہے جو اللہ پیغمبر کو دینا چاہتا تھا فلسفہ شہادت کتاب تاہر خادری ساتھ بکی اوہ فرماند نے یہ بھی مرتبہ اللہ نبی کو دینا چاہتا تھا اور دو قسم کی شہادتیں ہوتی ہیں ایک شہادت سری ایک شہادت جہری جہری اسے کہتے ہیں جو ظاہر ظاہر تلوار نیزہ تیر سے ہوگی اور شہادت سری اسے کہتے ہیں جو زہر دے کے اندر ہی اندر کسی کو قتل کیا جائے جائے اللہ چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کو دونوں شہادت دی جائے دونوں شہادتوں سے نبی کو نواز جائے کیوں ہر مرتبہ نبی کے ساتھ ہے شہادت ایک مرتبہ ہے اور اللہ پیغمبر کو دینا چاہتا تھا میں ہر گالتے اپریشن کی ضرور میں محسوس نہیں کر گمز کام ایسے مجمع میں وہ فرمات دن دلواریں چلتی رہی اللہ بچاتا رہے اچھا زہر لوگ دیتے رہے اللہ پیغمبر کو بچاتا رہے اور شہادت کا مرتبہ بھی دینا چاہتا تھا سر شہادت ہیں جو مقوز شہادت ایک شہادت دے گا دوسرا دوسری دے گا ایک شہادت چہری دے گا دوسرا شہادت سری دے گا ایک تلوار سے تیر سے نیزر سے دوسرا زہر سے یہ دونوں شہادتیں وہ فرما دن دار اصل شہادت رسول ہے اس کا اور نہیں فرمایا فرما دن اللہ نے اس پوری کائنات میں دو کو چنا اور وہ دونوں علی کے بیٹے تھے وہ دونوں علی کے بیٹے تھے بڑی خوبصورت گفتگو گئے جی تارو قادری صاحبی ایک گھل حسینی نے بھی کرنی چاند کرنا قادری صاحب نے پہلے سونے بھائی قادری صاحب نے سونے پہلے آخر حسینی نے ایک گھلتے کرنی قادری صاحب فرما دنے کہ علی علیہ السلام کے بیٹوں کا انتخاب کیا کہ نانا کی جگہ پر ایک شہادت سزی دے گا دوسرا شہادت چہر دے گا اگر بڑی خوبصورت گھل کر دنے اپنے لوگانوں ملتمن کرنے فرما دنے کوئی بندہ یہ مت سوچی کہ باقی تمام بھی لوگ تھے ان کے بیٹوں میں سے کسی کو کیوں نے چنا گیا بڑی خوبصورت گفتگو بڑی خوبصورت گفتگو سبحان اللہ کیونکہ رواج یہ ہو چکا ہے کہ جتے اہلِ بیعت کا ذکر ہوں بندے پرداشت نہیں کرتے جدو تک کسے دوسری شخصیت کا ذکر نہ کیتا جائے یعنی کسی اہلِ بیعت کسے فرطہ ذکر کرلو کوڑوں کو بیٹھا ہوئے گا آدمی دین انہوں اندر سوڑ کرنی ہوں گے کہ میں نے موقع ملے تو میں نے کوئی کرلے کسے اور شخصیت بھی کرا کسے طریقے پیلنس ہو جائے میں نے انہوں نے غلط ساں قرآن دی میں نے قصہ میں پیلنس کردیاں کردیاں تیری موت ہو جائے گی ضرور پڑھنے والے اور ہیں جن پہ پڑھا جاتا ہے وہ ایسر سے کرے گا لے گا نہ نہ کوشش کرو کیوں بھر پھضور کوشش کرو صبح یہ میں مہترم سامین وہ فوراں تارک قادری صاحب نے محسوس کیتا جو میں تارک جمیل صاحب نے محسوس کیتا کہ میں نے مولا کہا ہے مجمع کو کیا ہو گیا ہے قادری صاحب نے فوراں محسوس کیتا کہ جب میں یہ بات دیکھوں گا تو ہمارے دوست سوچیں گے کہ اور بطر صحابہ اکرام کے بیٹے تھے کسی اور کو کیوں نہ چون لیا فوراں فرماتا یہ کوئی مت سوچے مت سوچے کہ علیہی ترجم رکھنا علیہی کے بیٹوں کو کیوں چھنا علیہی کے بیٹوں کو کیوں چھنا بھائی میں تھی سکاتے ہیں انہوں سلام پیش کرنا انہوں نے کمال کی دی انہوں نے فرمائے لوگوں کیوں ایسے توازن کرتے ہو کیوں ایسے موازن کرتے ہو کیوں ایسے ترازو لگاتے ہو جہاں اہلِ بیت کو رکھیں کیوں تولتے ہو ساتھ لوگوں کو وہ فرماتا دے ہیں دار اصل جس حسدی کی جگہ پہ یہ دونوں شہادتیں جا رہی تھیں اس کا ظاہر بھی بات تھا بادر بھائی جس حسدی کے لیے یہ شہادتیں ہو رہی تھی اس مصطفیٰ کا ظاہر بھی بات تھا بادر بھی بات تھا لہٰذا محمد کی جگہ پہ جا ہی وہ سکتا ہے جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو جس کا بادر بھی محمد جیسا ہے اللہ سبحان اللہ مولادون جزائے خیر دے فرماتے ہیں اس لئے ان کا انتخاب ان کا ظاہر بھی پیغمبر جیسا ہے ان کا بادر بھی پیغمبر جیسا ہے یہ مطلب ہے پیغمبر کی جگہ پہ شہادتوں کے لیے وہ ضروری ہیں جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہے باتن بھی نبی جیسا ہے ایتھو تک چھنٹ قادری مول حسین کوئی زیادہ فرق نہیں پھلکر قریب قریب آنسی شیعہ سنیں ایتھو تک وہ آئے نہیں ایک قدم آگے ہوئی ہے دیکھے شیعہ دیکھتے ہیں بس قدم بھی میں گیا تھا لوگ آنگے نے شیطان نے چپے چپے تک سیدہ کی تھے دیکھے چپا کو بڑا ہوئی ہے تکادری آن جو ہی ہوئی ہے تو حسینی آن کوئی دوری نہیں انہوں نے میرا جمعہ بھی سننا تو حسینی نا اچھا قادری صاحب کا سنے آئے ہیں میں سوچنا ہوسینی رکھتی نا اچھا سنوں گے انشاءاللہ وہ فرما دے لے نبی کی جگہ پہ شہادت کے لیے وہی ضروری تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جن کا باطن بھی نبی جیسا ہو ان میں مناظرہ نہیں چیلچ نہیں قرآن لے کے ترلہ پہ کرنا اگر لوگوں تم یہاں تک پہنچ گئے ہو کہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو تو شیعوں کو مور دے لے ہم کیوں ٹھہراتے ہو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ محمد کے بعد ہدایت بھی وہی دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو راضی ہو مولا جی تو انہوں تے زائے خیرہ کرنا کیا بات آباد رہو جی شاہد رہو بار دے دوستان تاکی بھی گھن پہنچ گئی مولا تو انہوں تے زائے خیرہ کرنا شکریہ سکرہ آلے شکریہ شکریہ رہو جنب علی تہارت کور میں آرہے ہیں زاہر بھی نبی جیسا پاک ہو اور باطن بھی پیغمبر جیسا پاک ہو دو قسم دیا آج میں تہارتوں پڑھا نگا جنب سامنے طہارتِ وجودی اور طہارتِ نفسی نبی کی اطاعت وجود کو بھی پاک کرتی ہے نبی کی اطاعت پاتن کو نفس کو بھی پاک کرتی ہے پہلے میں وجودی طہارت دگر کر لگا اور خدا دیکھ سمس یہ خاندان وہ ہے جن کے وجود جیسا کسی کا وجود نہیں ہاں ہاں جن کے نفس جیسا کسی کا نفس دے سبحان اللہ جن کے وجود سے ہمارا وجود نہیں ملتا ان کے نفس سے ہمارا نفس کیسے ملے گا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبرکہ سورتان آیتِ مجیدہ دا نمبر جناب ارطاری خالقِ کائنات فرماندن وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاْاً تَحُورًا اللہ وہ ہے جو کہتا ہے ہم نے اتارا ہے پانی کو تاکہ وہ تمہیں تحارت دے ہم نے پانی کو نازل کیا ہے کس لیے تحورہ تاکہ تمہیں تحارت دی جائے یہ دا مطلب ہے نازل ہونے والے ہی تحارت دیتے ہیں کمان یا سار اٹھاو نا بہت شکریہ عزیزہ نے گرامی کہتا ہے آسمان سے اللہ نے پانی کو نازل کیا ایسے پانی اللہ زمین چو ہکٹے چشم اس پانی نہیں زمین چو ہوندہ چشم لیکن اللہ نے جو تحارت دا ذکر کی تا پھر نزول دا ذکر بھی تا کہ ہم نے نایسر کے جامعہ ہم نے نازل کیا ہے پانی کو حالانکہ پانی چشم جو ہونے نگلتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے جو پانی نازل کیا ہے نا نازل کیا ہے وہ تمہاری تحارت کے لیے ہے اگر خالق کائنات میں عجیب گرگی تھی اس مطلب پانی پاک ہے اور صرف تاہر نہیں متاہر پاک بھی ہے پاک کرتا بھی ہے دو دو پاک ہیں مطاہر نہیں وہ پیتا جا سکتا ہے ادھنا بزو نہیں ہوئی دو دو پاک ہے ادھنا گسل نہیں گسل پانی نارو نہیں ہم کے دو دو تاہر ہے مطاہر نہیں پانی تاہر بھی ہے پاک صرف وہ کرتے ہیں جو تاہر بھی ہوتے ہیں مطاہر سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہم نے پانی کو نازل کیا بڑا اچھا سبحان ہم نے پانی کو نازل کیا تاہر لوگوں تمہیں پاک کیا جائے میں کیا چلی یہ سانو پاک کر رہاست پانی پہ جائے ہاں سانو بنائے کا دنال جے سورہ مبارکہ فیر فرقان خالق فرمان رہے وَهُوَ الْدَزِي خَالَقَ مِنَ الْمَائِ بَشَرَنِ اللہ وہ ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا دیا ہے اچھا بشر پیدا بھی پانی سے ہوا پاک ہوتے پانی سے ہوا خار کے کائنات نے مانتے ہیں ہم نے انسان کو پانی کے ایک ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا میں کہا اللہ بیٹی ہمیں قرآن سن رہی ہیں پھر میں سن رہی ہیں میں کہا ماما سن رہی ہیں پھر میں سن رہی ہیں میری یہ مشیرہ بھی پڑھ دی ہے پھر میں پڑھے تو میں کہا پڑھیں تیسی اگئی ہو دیں نالسان اے ضروری سی کہ قرآن ہی تس ہے جان کہ ہم نے تمہیں ایک مطفے اور گندے قطرے سے پیدا کیا اللہ فرمایا بڑا باہیا پڑھنے تو پڑھ اتنے شرم پی ہوں گی پینا پڑھ دی نے دیا پڑھ دی نے ماما پڑھ دی نے پڑھنے قرآن کی اے ہدایت ہے تو میں کیسے مطفے گندے قطرے تھا ذکر کیوں کروں کہ ضرور کرنا سن اللہ فرمایا جتنا یہ تکبر کرتے ہیں بتاؤں نہ کہ تمہاری حیثیت گیا جتنا قبر لوگوں میں آ چکا ہے اور جو کچھ حسان اپنے آپ کو شکریہ 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 جو حسان اپنے آپ کو سمجھنے لگا ہے میں اس کو حقیقت سے اگاہ نہ کروں میں نے تجھے ایک پانی کے ملے جو نے گندے قطرے سے پیدا کیا جو کپڑے سے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی میرے مولا عریم نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان جائے پہلے بندے آپ کو تو پہچانے گندے قطرے سے پیرا ہونے والے یو تاہرہ کم تدہیرہ پہ بیعث کرتے ہیں مولا کائنات وانو جزائے رازیاں مولا توانو جزائے دے عباد و شاہ شکریہ 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 بہت شکریہ آخر تک بندیاں دہا دھات گھتے ہیں کیا یہ ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں میرے عشرہ محرم تو بات سوچنا کہ ایک مجلس سے کنہ قرآن پڑھے گیا الحمدللہ اور کنیا آیتیں تو اساں پیدا اٹھائے اللہ فرمانے ہم نے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے اور تمہیں پیدا بھی ہم نے پانی سے کیا اور پانی بھی گندے قطرے سے پیدا کیا ادھا مطلب ہے جس قطرے سے ہم پیدا ہوئے وہ بھی پانی اور جس سے باگ ہوتے ہیں یارا مادہ لفظ موجود ہے کہ ہم آیاں میں بہت شکریہ دا کر رہا جیڑے پانچ منٹ پہلے میری گفتگود پاہنچ جانتے ہیں کہ کہنا کی چاہتے ہیں ہم پیدا کس سائے سے ہوئے ہیں بندے تھوڑے بولے نے میرے پاکی تھے سارے ترختان نہ لگے اے صدقہ جامعہ تو اڑے اقرار تو صدقہ جیئے سانسا ہسی پانی تو پتہ ہوئے ہیں کہ پانی میں ایسا جی رکھنا ہے اس گندے پانی کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے پانی ہی نازل کیا رات مور بھی میرے آنگوں قرآن تحت جس سے پیدا ہوئے وہ بھی پانی اور جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی رکھ قرآن پہ ہاتھ دے دس ہیں یہ دونوں پانی برابر ہے جس سے پیدا ہوئے وہ بھی پانی ہے جس سے پیدا ہوئے وہ بھی پانی ہوئے وہ بھی پانی ہے اور جس سے ہم پاک ہوتے ہیں وہ بھی پانی ہے اور اس کا خالق بھی اللہ خالق بھی ایک ہے وہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق رکھنا قرآن تحت برابر ہے جس سے ہم خلق ہوئے وہ پانی اور ہے جو ہمیں پاک کرتا ہے وہ پانی اور ہے وہ بھی پانی یہ بھی پانی وہ اور ہے یہ اور ہے اب زندگی میں پکواس نہ کرنا اگر رسول کہے میں تم جیسا پشر ہوں جس طرح پانی برابر نہیں پشریت بھی برابر نہیں آئے 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 راضی ہو گیا آئے 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 لوگ قرآن کی قسم فکواس کرتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے آلِ محمد کا خالق بھی اللہ ہے کس نے کہا کہ آلِ محمد کا خالق اللہ نہیں ہے آلِ محمد کو اللہ نے خلق کیا ہے سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا میرا اور علی کا نور ایک ہے آلِ محمد کا بھی اللہ خالق ہے اور میرے تیرے جیسے کا بھی اللہ خالق ہے با ساتھ با سمجھ لیں آج کے بعد مو باندھ رکھنا جتنا نازل ہونے والے پانی میں اور ندفے میں فرق ہے اتنا آلِ محمد میں اور بشروں میں فرق ہے ہمارے پانی میں فرق ہے سوارسا مولادون جزائے خیال جائے واہ 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 بابا جی تو علی دعا سنو گئی بابا جی تو علی دعا سنو گئی بابا جی تو علی دعا سنو گئی ہاں پلید پانی اور ہے پاک کرنے والا پانی اور ہے میرا خیال ہے میں اس پانی دعا سکر قرآن چھو کر دے میں تو میں ایک غلط سنو جس اپنا پانی پاک کرنے ہاں وہ ذرا قرآن پھڑی میں کہا اللہ یہ کہاں کہاں سے پانی ملتا ہے فرمائے جہاں ہم پانی پہلا دیتے ہیں وہیں سے پاکیز کی ملتی ہے نہر پہ آؤ وضو کرو دریا پہ آؤ وضو کرو لگے سے پانی نکلے اس سے تہارت کرو یہی تو ہم نے نازل کیا ہے نازل کیا ہے پلید پانی اور ہے باگ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگے سید رکھ کے اگے امرود رکھ کے اگے کھجورہ رکھ کے تربوز کٹ کے کہنا فابی ای اعلائی ربی کمات گزبا یہ بات اور ہے آؤ ہم اس پانی کا ذکر قرآن سے پڑھیں اللہ فرماتے ہیں مارا جال باہر آئے ہائے ہائے ہم نے دو دریاں بہائے ہم نے دو سمندروں کو حرکت دی یل تکیان جو آپ اس میں مل رہے ہیں دو دریاں ہیں جو آپ اس میں مل رہے ہیں جب دو دریاں آپ اس میں حضرات مل جاتے ہیں تو وہ ایک ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہے اوہ اوہ یار دو دریاں آکھ جنگ اگود ایک ہو جنگل فرمائے یہ مل بھی رہے ہیں یہ دو بھی رہتے ہیں اگر پانی کے دریاں ہوتے ہیں تو مل جاتے ہیں دو ایک ہو جاتے ہیں فرمائے مل رہے ہیں لیکن پہ نہ ہمہ پرسخوں لاجب یعان ان کے درمیان ایک لطیف پرتہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر اپنی عظمت کا اظہار نہیں کھتے درمیان میں ایک پرتہ ہے ادھر ایک دریاں تحارت ہے ادھر دوسرا پانی ہے جو پاک کرتا ہے یہ پاک کرتے ہیں درمیان میں ایک پرتہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پرتہ جاوس نہیں کرتے اور اللہ فرماتا ہے ہاں لگ بھی رہے ہیں ترمیان میں بردہ بھی ہیں پھر شخص بن عمر نوول مرجان ان سے کبھی موٹی نکل آتا ہے ان دریاؤں سے کبھی اظہار مرجان ہوتا ہے کبھی موٹی آتا ہے ان سے کبھی مرجان آتا ہے آپ نے رب کی کن کن نعمتوں کو جو ٹڑاؤ گے بندے لگے ٹامکٹونیاں مارن آئیں پائیں شائیں کرن کسی ایک میٹھے پانی کے دریاؤں ہیں کسی ایک کھاری پانی کے دریاؤں ہیں کسی ایک کھاری پانی کے دریاؤں ہیں اس بندے دی جتی لپے جیہاں قیب میں جتی دی بنواواں جیسے سادے کنوں پچھے آپ یہ دریاؤں گڑے نہیں سادے کنوں پچھے کہ یہ دریاؤں کون کون سے ہیں تفسیر نور السکل ہیں میرے امام نے یحییٰ بن اتار سے روایت ہے کہنے لگے میرے امام سے یہ دو دریاؤں کون سے ہیں جو ملتے بھی ہیں پردے کی وجہ سے تجاوز نہیں کرتے موٹی کون ہیں مرجان کیا ہیں یہ سارا کچھ کیا ہے صادق نے زبان صدق سے کہا نہ کھاری نہ میٹھے نہ پھیکے یہ دو دریاؤں ایک میری جادہ علی ہے دوسری میری جدہ فاطمہ ہے جو درمیان میں پردہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے موٹی حسن ہے مرجان ان سے مہربانی دریاؤں تبہ کر دریاؤں تبہ کر وزو کرو وہ جند ہے یار دریاؤں ہی مسائلت آئیں دیتی وزو کرو گسن کرو کسے آدم نے کچھ نہ مہت مسکین اگر کتہ دریاؤں رکتہ آ رہا ہو گیا پھر تک گزر نہیں کرنے آگنے پھر بھی ہو گیا کتہ دریاؤں رکتہ وزو کرو بینا بینا بیچو جا رہا پھر وزو ہوندنے ہو جانے صدقے جاؤں جڑے علمات قریب تر میں ہوندنے ہو جانے پچھے ہیں میں آدم دینوں کے سامنے کتہ بھی کے سامنے ہوند بندہ موجبانی کیوں نے پایا ہائے ہائے اے ڈی موکم دریر دیتی نے جو میں تو سا میں نوہا کہنا ہی تو اچھی دریر کوئی ہائے پانی دنے میں آدم دین مدات دے رہا ہوں وہ فرمان دین کہ تُو پہلے یہ بتاؤ کتے کی پلیتی زیادہ ہے یا دریا کی تحارت زیادہ ہائے 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 وہ فرمان دینے کتہ جتنا بھی پلیت ہو اس کی پلیتی دریاں پہ ہاوی نہیں ہوتی دریاں کی تحارت کتے پہ ہاوی ہوتی ہے علی و زہرہ دو تحارت کے دریاں ہیں یہ کتے پہ ہاوی ہے انہیں کی وجہ سے نطفے پاک ہو ہائے ہائے مولادانو جزائے خیرہ تھا پھر اوڈی ایک چھت پہ گئے گا ایک چھت کپڑے پلیت ہوگی ایک چھت میں کے بچ سارا پہ پھرتا سی بچ ہے صدقہ جامعہ پہنچیں آنے صدقے بچ سارا پہ پھرتا سی تو بچے گلوریاں کرتا تو بچے پیر مارتا تو بچے موز و پانی کٹ کر بار سوڑتا اوڈوں کاکھوئی نہیں سی تو بار نکل گیا تیدی چھتی چھتتوں میں بچنا ہے این ایک نام بزنی جملہ ہے میں آپ بھی قربان ہو جاؤں فرمان دینے دار سر یہ اس کو چھوڑ گیا ہے جو پاک کرتا ہے ہائے ہائے یہ اس دریاں کو چھوڑ گیا ہے جو تاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے اگر کتے جیسا پلیت بھی ان کی محبت کے اندر رہے تو کوئی خطرہ نہیں جو ان کو چھوڑ جائے اوڈی چھت چھت پلیتی صد کہ جاؤں مولا بھئی داروں جزائر خیر شکریہ بھائی پاک ہونے والا پانی اور ہے پاک کرنے والا پانی اور ہے صرف دلے کے پیرے تک خور پہ اکمدہ سی کہ میرے جیسا پلیت بھی پاک ہو سکتا ہے شفیر فرماندنے سینے نہ لک تو دریاں کے اندر آگیا صدقے جاؤں مولا بھائی داروں جزائر خیرہ دار سبحان اللہ اور میں سمجھنا کہ اگر طہارتیں جسمی جناب دیزن چاہیے یہ وقت مکی ہے لیکن میں طہارت نفسی دار ایک جملہ آرز کر بے شک طہارت نفسی باس دے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ نجم دیے کائیت میں سورہ مبارکہ نجم دیت خالق کائنات نے آواز دیتی اللہ فرماندہ ہے اللہ تمہیں خوب جانتا ہے بے شک اللہ تمہیں خوب جانتا ہے خوب جانتا ہے اللہ فرماندہ جب تم زمین پہ اترے تھے اس وقت سے میں تمہیں جانا گا یہ دا مطلب زمین تھے اترن تو پہلا نہیں جانا گا آگے جیو گرمت فیر تار کے کائنات فرمان دیں جب تم ماں کے پتروں میں حالت جنین میں تھے میں اس وقت سے تمہیں جانا گا میں دیتے مجلس اچھ بیس نہیں کر سکتا پانی دے کترے تو بچہ حالت جنین اللہ فرمان دیں حالت جنین کے مسافروں ہائے ہائے ماں کے پتوں سے میں تمہیں جانتا اچھا ہنگال غزو دینے نہیں ہنگال غسل دینے نہیں ہنگال طہارت جسمانی دینے نہیں خدا دکسم اللہ فرمان دیں میں تمہیں اس قطرے تو میں جانتا مان دے پیٹ جڑی حالت سے اوٹھوں میں جانتا اگے اللہ نے بڑی کمال گال چلچے کی تھی ہے فرمان دیں اب میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس باگ ہیں وہی جانتا ہے کہ تکی کون ہے میرے سامنے دعویٰ کرتے ہو غزو کر کر کے دکھاتے ہو مجھے گسل کر کر کے کہتے ہو کہ ہم باگ ہیں میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ تمہارے نفس باگ ہیں خبردار تمہارے نفسوں کو باگ کرنے کے لئے ہم نے ایک پیغمبر بھیجیا ہے بیوزت کی ہے جو تمہارا تذکیہ نفس کرتا ہے ہائے ہائے حضرات کس طرح پانی برابر نہیں اس طرح نفس بھی برابر نہیں بے شک پاک ہونے والا پانی اور ہے پاک کرنے والا پانی مدد کریا کرو پاک کرنے والا پانی پاک ہونے والا نفس اور ہے بے شک پاک کرنے والا نفس ہو رہا ہے میں اتنی ساتھا گلکہ کرنا بچہ بھی سمجھ جائے یہ تو مطلب دنیا میں چتنے نفس ہیں وہ سارے پاک ہونے والے ہیں اور نفس ہے پیغمبر پاک کرنے والا ہے یہ تو مطلب پوری دنیا پاک ہوتی ہے نبی کی اداعات سے اور نبی پاک کرتے ہیں پوری کائنات کے نفس نبی کے نفس پرابری نہیں سواد نہیں آیا ہے پوری دنیا کے نفس یارو پانی کتر ہے گندہ اس پانی دے برابر ہے جنہا پاک کرنے والے ہیں او دے برابر ہے جنہا پاک کریں یہ دا مطلب رسول اللہ کے نفس پرابر کوئی نفس نہیں نہیں پھر لوگوں تمہیں قرآن کی ایک اور آئیت سنو اللہ فرماندہ ایت مو کلو عمر یا منہم آئیں شد خالا جنہت نائیم یہ بندے لالج کرتے ہیں کہ ہم جنہت نائیم میں داخل ہو جائیں گا جنہت جانتے نہیں جنہت سیب جنہت امرود جنہت بیر جنہت نیران جت بھیاں شہر کیاں شراب کیاں رانہ پیاں وقتیان نہیں نہ بندیاں دیا جنہت جانہیں جنہت جانہیں میں کہ آدھا پاکھے نمازہ پڑھنے یا روزے پہ رکھنے یا حاج پہ کرنے یا کوشش پہ کرنے یا اللہ فرماتے جنہت جانتے جانتے اے پہ کوشش کرتے ہیں میں کہ دیگل ہویا کہ اللہ فرماتے ہیں کدہ کبھی بھی نہ کبھی بھی نہ کیوں اللہ فرماتے انہا خلقنا ہم مما یادمون یہ جانتے نہیں ہیں کہ کس شای سے پیدا ہوئے ہاں ہاں یہ جانتے نہیں ہیں میرا موضوع سون رہا ہونے سارے بندے یہ جانتے نہیں ہیں کہ کس شای سے پیدا ہوئے ہیں ہونے سی وضوطیں کر سکتے ہیں شایدیں جب دیر نینہ کر سکتے ہیں بلکہ بہی ایسی یار گوسلتے کر سکتے ہیں جیسے میں دیر یہ نر بنے ہیں انہوں دن ہی نہ بدل سکتے ہیں جب ساری کائنات کبر آگئی ہے نجی آئے آئے تیرے رحم کو سکے فلاللہ نجی میں تر ساندھائے اللہ فاک فرماتے ہیں فلا نقسیم بے رب بالمشاری کی والمگاری بھی شرکوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی اللہ فرماتا فکر نہ کرنا اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَنُّبَتِّلَ خَيْرًا ہم خیر میں بدرنے پر بھی قادر ہیں ہائے ہائے ہم پلیتی کو بات کر سکتے ہیں ہم خبائش کو تہارت میں تبدیل تو ہڑی کیا بات ہے کر سکتے ہیں جیڑا میرا موضوع سنگ رہے ہیں انہیں دوستان تک نصورہ مبارکہ فتح دیئے کہتے ہیں مجیدہ پڑھنے ہیں نیکھے اللہ پڑھیں تیسی بڑے پلیت قدرے نانا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسے میں انہوں تو باگ کر دے آگر جنت اجتے نہ باگنی نہ جانے آگر جنت اجتے ہاں نطفے جیسی پلیت شے کو آگر کوئی تو شے ہے جو پاک کرتی ہے جو تہارت میں بدل کر حسنین کی جگیر میں پہنچا جاتے ہیں کوئی پلیت کو تبدیل کر کے کس طرح حسنین کی جگیر میں پہنچا جاتا ہے جیتے میرے موضوع ناردندے مربوط میں تیفیر اتھین اتھائے گا کھال کے کائنات رہے سورہ مبارکہ فتح فرمایا اللہ فرمایا ہم قادر ہیں کیا کریں فرمایا محمد کی اطاعت کرتے جاؤ ہم بدل بدل کے جنت میں پہنچا جاتا ہے کال ارز کریں گا کہ اللہ نے کتنی آسان کر دیتی یہ جنت بسم اللہ کال میں ارز کریں گا کہ اللہ نے ساڑھے بستے جتنی جنت آسان کر دی کوئی بہت بے بکو فیجڑا جنت جنا کیا سکتے کال میں جنت ہی اہ آسانی پیش کریں گا شاید بچیاں پہلے زندگی جنہ سنی ہوں گی کال میں آسانی پیش کریں گا ہے اطاعت رسول ہے اطاعت رسول اطاعت رسول اندر ایک کام نہیں اللہ نے اخیر لائٹ کر کر کے کر کر کے بندیاں تک دیتا ہے کہ تُسی اے بھی نہیں کر سکتے جے اے نہیں کر سکتے تے بس پھر جہنم اچھ جاؤ گی اوہ میں کال درس کروں گا اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول اکوری رسول دے درود پڑھو اللہ 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 اے تُسا اللہ دے حکم پورا کی رسول سلو علیہ مسلم حضرات درود پڑھو اور جس پر پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے حضرات اگر درود رسول پہ رک جاتا تو اطاعت بھی صرف رسول کی ہوتی تسلیم کرنا اور اطاعت کرنا رسول پہ رکا نہیں اللہ سلیلہ محمد و آل محمد درود ہے محمد پر اور محمد کی رکھ قرآن کے حج دکھا سے حسین آل میں ہے یا نہیں ہے جلدی جلدی صدقے جاؤں ادا مطلب ہے جس طرح اطاعت ہے رسول واجب اس طرح اطاعت ہے اس طرح اطاعت ہے حسین واجب جس کو جس محرم کی صبحوں کو پتہ چل جائے نہ اس کی اطاعت ہی اس کی اطاعت ہے اسے ہور کہتے ہیں یزید کی یزیدیت صرف شراب کی وجہ سے نہیں بندیاں دیں یزید شراب پیندے شراب تو ہنو بڑے مسلمان پیندے انہوں یزید آگت گھولی مار دیں جنہ مسلمان کونہ گھار شراب پیندے انہوں شراب بھی آگت میں اپنے کروں پیندے تیرے کوئی پیسے لیں انہوں آگت تو یزید ہیں وہ اگر مجھے چھڑے نہیں یہ دہ مدوی دنیا کی پرائی سے پرائی اور پرے سے پرائی یزید کو پسند نہیں کیوں یزید میں صرف سنا شراب چوبے تاہیب نہیں حضرات احمدان سنیے جو درود وانے سے پیت بھنگے وہی یزید ہوتا ہے اس پو اگر بندیاں اتاعت رسول کی تھی 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 بندے نہیں جان بندے آج چی دی بجا تو تم پار تو اہو دیا تھی ہر دروازے تھی کھڑی جان کھڑی آئے نہ کرو کسا گام میں میں حکم ناج روایت پر لگا آج دا حصہ مسائف دا اس روایت دے جو جن دے لاش ایمبو لنس چون دی ساری دنیا بے کھڑا ہوں لیکن جن دو 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 کلاب چل روندیا نے سمجھ ہوں دی یہ پہنانے یا بیٹیاں دی دروازہ نہیں کھول دی دی دروازہ اگے آج دی پہنج پیچھے دروازہ دی دروازہ کھول دی 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 لاش ہم کوئی پیڑے ہتھ بھڑ کے آنڈی پردے سے جی مارے آگئے کہے پیڑوں ہتھ آنے پاس جگہ نہ ملے پیرہ آنے پیس پیہ پیرہ پھڑ کے روندی کوئی کندے نو ہتھ لاغ روندی کوئی بھیردے گڑے لگ کر روندی تصور کرو تو میں روایت پڑھ لاش آوے پینا جو جنہ پینا سامنے صرف سار آئے میں پیانا لاش نہ آئی تدی ہویا نہیں نیرہ سار آیا ہوگا کسے ایم بولین سے ہائے تو اڈی تان کے لئے سار نیرہ ریکھنا اکھ ہے نا سجاد علیہ سلام نے آگیا کیا بی بی فرماندی کیوں کرتا ہے فرمایا بغاوت دائنوں خطر ہے ان شرطہ بھی مند فرماندی شرطہ مند کھلا مکان دے جت سے رون دے پابندی نہ ہو گاڑے لباس دے بی بی اتھ جا کے رونا چاہتے ساڑھے سر واپس کریں ساڑھیں چاہتے بکھرا مکان مل بی بی نے فرمایا انہ مسجد تانچ اعلان ہوئے جنہ مسجد تانچ اعلان ہوئے باگی دیا پہنا آگئی اتھ اعلان ہوئے مدینے والیاں واپس جا رہے ہیں صدقہ جام جی کوئی روایت حکم میں پڑھ دے جی تو اعلان ہوئے سرکاری کے مدینے والے واپس جا رہے زہار صاحب شاہ جی کی بلا آنچ پی پی سن چھوے جمع گفی رہے پی پی دے اس مقام دے سامنے آگے سجاد فرما دے اما آگے یا نشان دیا پی 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 فرما دی فضا میں اٹھا جنہ مادم کی تانے سگل تے سہرہ دی تی انہ مار از مسجد اٹھتے بھی سہارا لے کے سر بندے بھی سہارا لے کے سر جتو فضا اٹھایا تو بی بی دروازے تک آئیں آج چمع گفیر نو بے کے فرما دی آگے یا نشان دیا اور تھلے ہوں در کے گھڑی سر فرما انہ چوبی کھلو تھنیا نے جنیا پیچان پیچان کے ماردیا رہیا انہیں جو بھی کھلو تھنیا نے جنیا میرے امیرہ نو لک لک کے جزیت روندیا رہیا پہلی گال آؤ ازاد آر اپنا مقام سنڈ بی بی دا سکھان نے جی اے فرما نے جی خوشیت تو کٹ نہیں جی بی پی فرما جنیا لک لک کے میرے روندیا رہیا میں انہوں شکریہ آدھا کر جنیا لک کے رووے بی بی شکریہ آدھا کر دی جنیا پیڑا لائے گلیا جنیا 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 پتہ نہیں بی بی کینی راضی ہوئے کی سزاد آرہی تھے بی بی فرما دی تو آدھا شکریہ جنیا دی دی سوالی دی بیٹی گیڑی بی فرما میں تو انہوں تانے دی دو آستہ نہیں سدی آگے نہیں میں تو انہوں بدنام کر آستہ نہیں آگے میں شارعہ بھی نہیں کر آگی تو اکبر دی امہ آگے آگے تیو بھی کھلوتی ہیں جنے رباب آگے بی بی برمان دی تیو بھی کھلوتی جنے میرے وی سر پتھر مار رہا بی بی برمان دی میں تو انہوں بدلے لے آستہ نہیں مگ آیا اے تیری چھتی تو دو وی تی یا وار دی بی 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 برمان دی جنہ حسرت رہ گئی یہ پتھر مار آگے آگے مار لاؤ میں مدینہ ٹوچ چل اے ہائے یا کھنائی کدی نہ روو کسے گام بی بی فرمائے سار لے آو اے جنہ تو اڈی گلی یہ لے اس گلی یہ چھپند صندوق لے گئے آگے سران تے سار چھوکے سر سجاد تروازے کھلو گے حضرت سیدہ اندر کھلو گے تروازے دے فرمائے دیں توں میں سار دیندہ جا میں اگر سار دینی جنہ مصدور زیادہ قریبی رشتہ دار میں انہ سار دیں انہ تو انہ دس سندی دور نہیں اہل چھکوال اہل چھکوال تو انہ دس سندی دور تو انہ خود خود پہلا پندہ زمین تبعی تھا نال دن تالہ کھول جنہ سندوق کھولے تو اڈے مقدر یا میرے اللہ دی مرضی یا قدرت کیا کھا سار ایک سی یعنی سندوق ایک سی سار دو ادھے بندے تے پہنچ گیا انہ دو فرما دینی اما ہتھ کرو زہرہ دی لادنی نے دو ہتھ کی تھا ایمبولنٹ لاش آوے تے ماما بے کھناڑیوں عجیب منظر سی کھورے زمین کے انہی پھٹی تے آسمان کے انہی ڈکا حضرت بی زینب تے ایک ہاتھ تے آون تا سر رکھ دیتا تجھے ہاتھ تے محمد تا سر رکھ دیتا ایٹی آسرے والی خاتون کائنات تے کوئی رہی خدا دی قسم ہم آم بی بی اندھی تے مر جان دیں دو ہم پتران تے سار آن جو بی بی فرمان دی میں تو اٹھا شکریہ آدھا کر ستو سا چنگل چنان کے اندھی لاج رکھ لئی تو زنداد کے اندھی لاج رکھ لئی میں میرے پردیس بیٹے ہو آئے تیرنا فرق دیں بتا نہیں بی بی باگ نے کی بی بی فرمان دیں فضا سہارا دیں سہارا دیں فضا سہارا دیتا بی بی زمین تے بی ایتھ ایک سار پتر تا ایدھر ایک سار رکھ کے بی فرمان دیں سجاد میں کھڑی نہیں میں زمین تے بیٹھ تو میں بیٹھ سہار رکھے اور بی بی نے پرام کے بلے رکھے فرمان ام فروا شیعہ ہے جنہوں نہیں بتا لگا کدھ سار مات مداروں کو یہ مات بول کدھ سار 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 بولو سیر ہے حیدری صاحب نے نان لیا خدا دی رون دی رون دی کہ رون سیر حوال دی حضرت قاسم سار حتہ رکھ بیو مان کی ملا ایک قویین کی تا یارہ کی تین میں زندگی چھک پڑے کی آرہ میں کتاب چھک پڑے مر نا جائے بندہ کی آرہ سند ایک قویین پڑھ نا بی بی امی فروا دا سلام اللہ علیہ حضرت حضرت قاسم کا سر رکھ چھوٹا جائے جملہ خیانے چگر پھٹ گئے بی بی فرما دیئے قاسم آجے میں زندہ آجے میں کی انہیوں میں میرا جان میں مات نہیں آئی میں میرا سہ جان آگر مجمع مجھ کوئی اہل سنت ہو اگر شنیہ نے سمجھ لیا کی دا سار میرا دا بھائی اہل سنت بھی سمجھ جان کی دا سار تس سی آران ہو کے پی دی بار ہی حیدی صاحب پہ فرما دیں سوچے نہ لگا لیں چیڑی اممہ دا بیٹا سیرے پان تو پی لگ قتل ہو جائے کچھ یہ ہوں دی تو کوئی نہیں ہوں دی بی پی آ کہ آج میں ظاہر زندہ مہا میرا بیٹا اگر سار میں اہل سنت دعوت دے رہا سمجھ کیسا حضرت قاسم نے لوگ اڑھو گل کر اہل سنت مجھے نہ سمجھے تو اگر تھوڑا جا موسنے کہنے بیٹنا اگر سار سندوق جو گھڑ تھے حضرت بی پاک دے مولا ستیاد نے رکھ اہل سنت دوست دوست درہ سوچ ہو وہ سار بی بی دے ہتھا دے اندر ہی چھپ گیا یار بولو اے قدی نائج ماد مکر کس گام چھوٹا سی چھوٹا چھوٹے سار نو ہتھا دے لے بی برمان دی رباب آجا بیٹا آگے بی بی رباب دو بین کی دن دو آج ہتھا دے سار رکھ گے میں ملنہ گھنٹہ تلہ رویا پہن تالی منٹ تلہ رویا میں مبال گا تلی نہیں گیتا میں نو نید نہیں سی ہوں دی جس رات میں زندگی پہلی بار یہ روایت پڑی رویت گوندل مرہوم زندہ سی اس دور دی کر رہے ہوں جن دے وی چاچا جان جن میں جن دا وعدہ میں بار رہے ہوں ترے بوسے دے کے دو وین سن سکو گے پہلا وین کی قیتہ نے آنچ جم کے فرمانتے نہیں سکر ایٹے ایٹے بھی کبھی کرنے سکتے ہیں میں نے انہوں نے اندر نہیں ہوں دیوہ میرا جان مجدہ دلچہ جملہ ناکابلہ پرداشت ہے لیکن ہوسرہ پرداشت کرنا آنچ جب ایٹے نال یہ سکر کا چہرہ بیک ویک کے پی پی فرمان دیا اس سکر سکینہ بھی مار گئی ہے آجیڑی میرے نال لڑکے تیڑے ویڑ کرتی تھی عظیم مواتی ہیں سڑے چھولے تھے سامنے روندیا سا آہ میرے سنگتنویں دنیا چھٹ گئی ہے میں میرا نال بس ہاتھ پڑھو مولا تینوں کا دینہ کو جو مولا تینوں کوئی دھوک نہ دے بس ہے کہ جملہ سنگو جناب ایک سار کمینا ایسا ہے انہوں نے تک ماما پتران دے سار پر ملتے سامنے اچھا انہوں نے ایک ور یہ گل کا رون واسنے پہ انہوں نے ایک ور یہ آگے دیا دو ہی اولادا سا ایک کربلا رہے گے ایک شاو رہے گا اگو ایک سار آیا تسی حران ہو گئے ماما پتران دے سار پر یہ نہیں دیا سا آگے جملہ ایک سار آیا بی بی فرمایا میری کنسوم پھینڈ میرے پیو دیئے دیئے میری ماں دی بیٹی آجا بجنے چپتا ہوئے نے اس بی بی دی تاریخ دستی ہے اولاد کوئی نہیں پتران دے سار پر ملتے سار پتہ نہیں زمین کمیں قائم رہی ہے جہاں حضرت امی کلسوم نے پہن دے سامنے دوے ہتھ کی تھے جہاں ملکہ شام نے حضرت اپاس دہ سار حضرت امی کلسوم نے آتھا تے رکھیا تے فرما دے نے جان لگیا آندا سی پاوے بیٹا سمجھ لے پاوے ویر سمجھ لے آگری جملہ بی بی نے سار اٹھایا ویر دائی تھو تک لے آندا پھر ای تھو تک لے آندا پھر ای تھے لے آندا پھر ای تھے لے آندا پھر ای تھے لے آندا سارا جے باقی ہے میں چھتر لگا آئی تھے اپاس تا سار رکھتے نہ آئی تھے تے پی بی امی کلسوم فرمایا اپاس ذرا ویر کھا آج نہ پیڑا واسدے بازار کھانی کراندہ سے کہ بے بازار کھانی کراندہ سے آلہ ہی جو سانو نے دیانا آئی تھوڑی آنے سانو تا دیانے آئی تھوڑی آنے آئی تھوڑی آنے سانو تا دیانا آئی تھے موسیقی